نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ انیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے وہے اکتیس سال ہے یہ کہہ رہی تھی نائنٹی فور کا برت ہے میں کہہ رہا ہوں نائنٹی تھری کا برت ہے بٹ کیا ہوتا ہے جب شادی ٹھیک نہ چل رہی ہو یا آدمی تھوڑا سا ڈپریشن میں ہو یا جادہ ڈپریشن میں ہو تو اسے کچھ یاد بھی نہیں ہوتا جس فیمل کو یا تو ہاتھ دیا تھا ساس نے سمجھتے رہو اور وہ سامنے ہی کھڑی تھی اب سامنے کھڑے ہو ویکتی جو ہے کیسے جو ہے میں پیچھلی باتوں کو ایکزیکٹ وی میں کیسے بتا دے ہاں ہوں کر کے پھر وہ کہیں گی کہ ایچھا ایسا بھی ہوا تھا تو میں بھی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے تو انہیں اپنا کچھ بھی یاد نہیں ہے پرانا بس شادی کے بعد پھر میں نے کہا کہ شادی کے بعد ان کی ساس سے ہی پوچھ لیتے ہیں آدمی ڈر ہوتا ہے نا ڈر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا دیکھو یہ جو فارمیشن ہے یہ جو لائن ہے نا یہ سن ماؤنٹ ہے یہ 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 اور نیچے جو ہے یہ جو فارمیشن بنی ہے یہ یہ جو ساری فارمیشن بنی ہے یہ پتہ کیا ہے یہ شادی طلاق جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں شیخ ہے شیخ ایک شیخ ہے دوبائی وغیرہ میں شیخ ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں ایک بیگم ان کی کہیں ہوتی ہے ایک بیگم کہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں شیخ بننے کی ناٹک کر دیتے ہیں کہ ہم وہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارمیشن بھی وہی ہیں تو ان کی شادی کے بعد ان کا پتی پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے لیکن گھر والوں کو پتہ ہوگا گھر والوں کو انڈیکیشن ہوگی لیکن گھر والے چاہے سماج کا ڈر ہو یا کچھ کرو وہ پھر بھی بیوی اپنی بہو کو اپنے ساتھ رکھیں گے یہ فارمیشن وہ ہے اب بتاؤ یہ ایکزیکٹ چیز میں میں نے کیسے بتا دیا جو ان کی لائف میں چل رہا ہے ہاتھ تو یہ آیا تھا مجھے بہو کا پوچھنا ہے کوشن تھے پانچ سال شادی کو ہو گئے صحیح نہیں چل رہی ہے ہزبنڈ باہر رہتے ہیں بچہ نہیں ہے بچہ کب تک ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا بس یہ کوشن تھا لیکن یہ فارمیشن کہنا کیا چاہتی ہے وہ دیکھو دیکھو یہ دماغ دیکھو دھیان سے دیکھو یہ یہیں اسی سال پر ہی پتہ لگ گیا کہ یہ شادی یہ ہے ستائیسما سال یہ ستائیسما سال ہے یہ ہے شادی کی فارمیشن تو یعنی یہ چھبیس سال میں شادی ہوئی ہے چھبیس کا مطلب نائنٹی تھری سے چھبیس کیونکہ چورانویں انہوں نے بولا میں نے کہا نا یہ کہیں نہ کہیں فارمیشن اس کی جو بن رہی ہے یہ بن رہی ہے اس سال سے اور یہ ہر ایک سال جو میں نے پوچھا نا اس میں تھوڑا سا فرق جرور آ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ نائنٹی تھری کی ہیں نائنٹی تھری کے حساب سے ہی ساری چیزیں ہیں تو یعنی اس سال پر شادی ہوئی اس کے ایک سال کے بعد سے ہی رشتے بگڑنے شروع ہو گئے یعنی نام ماتر کا رشتہ رہا اور اس کے بعد سے جب یہ فارمیشنس آئی ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کے سسرال والوں کو پتا تھا یا وہ بنا کر رکھنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ میرا بیٹا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ وہ فارمیشن پورا ہاتھ یہی کہہ رہا ہے کہ لڑکی سسرال کو نہیں چھوڑے گی سسرال والوں کے پاس پہلے ایک گھر ہوگا وہ بیچ کے پھر بڑا گھر آئے گا یہ ہاتھ کہتا ہے کہ سارا گھر کا نام اس کے ساس سسر کے نام پر ہوگا اور اس کے بعد اس کے پاس آئے گا اور ایک تالیس سال کے بعد جیسے ہی اس کے ساس سسر ختم ہوں گے ان میں سے کوئی تو وہ لڑکے نے پوچھنا بھی نہیں ہے اب بتاؤ یہ پوری فلمی کہانی ہے لیکن ان کی ساس سب اوکے کر رہی ہے جی 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 میں نے کہا آپ کو بھی پتا ہے کہتے ہیں جی 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 کیوں یہ فارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ جی لے گی یہ لڑکی جی لے میں نمبر ون ہے جی لے گی ہر پرستتی جی لے گی یہ دیکھو دیکھو دیان سے دیکھنا یہ تھا اکیس سال یہاں سے رشتے آنے شروع ہوئے تھے یہ جو فارمیشن بنی ہے نا اسی فارمیشن کو اوپر جا کر میں نے ٹچ کرا تھا وہاں سے مجھے پتا لگنے لگیا تھا اکیس سال میں تو بولا کہ ہاں رشتہ آیا ہوگا آتے ہیں پر یاد نہیں ہے یہ ہے اور وہاں ہے تو جو پوچھ رہا تھا اس سے پہلے کا پوچھ رہا تھا یہاں پوچھ رہا تھا بیماری پوچھ رہا تھا اس سمیے پر دیکھو یہ ڈاٹ پڑے ہوئے یہ میں نے پوچھا تھا یہ جواب نہیں دیا آگے کا جواب نہیں دیا یہ والا ایک ڈاٹ پڑا تھا یہ نہیں جواب دیا بیس میں سال پر نہیں دیا اٹھارہ سال پر نہیں دیا سولہ سال پر نہیں دیا تو اسے یاد ہی نہیں ہے کچھ بھی کہ پتہ ہی نہیں جی پتہ ہی نہیں جی پتہ ہی نہیں جی یاد ہی نہیں ہے جی یاد ہی نہیں ہے چاہے وہ ڈر ہو یا کوئی کارن ہو پھر میں نے کہا آپ رین دو مجھے آپ کے شادی کے بات تو آپ کی ساس کو سارا پتا ہوگا نا تو میں ان سے ہی پوچھ لیتا تو پاسٹ بتانا جروری ہوتا ہے اس سے چیزیں پتا لگتی ہیں ٹھیکے دیکھو دیان سے دیکھنا یہ جو فارمیشنز بنی ہیں یہ پروپٹی کی بنی ہیں یہ پروپٹی کی بنی ہیں جو مرجی کر لو جو مرجی کر لو اس کے آگے بھی پروپٹی کی ہے یہ لائنے بھی پروپٹی کی بکے گی لیکن یہ کارن کیا ہے کارن یہی ہے یہ ریکھا ایسے بن رہے ہیں یہ بنا کر رکھے گی ہے چاہے سماج کے ڈر سے یا چاہے جیسے مرجی تو یہ ہاتھ تو یہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کا اکتالیس میں سال تک اس نے اس گھر میں رہنا ہے اس کے بعد اس کا اتا پتا نہیں ہوگا اس کی لائف اچھی نہیں ہوگی بیٹر ہے اس کے سسرال پکش جو ہے اس کے سسرال پکش جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کوئی ڈسیزن لے لے اس کے نام پر یہ اگر پروپٹی ہو جاتی ہے تو ٹھیک رہے گا یہ لائن یہ والی لائن جو ہے یہ والی لائن جو نیچے سے نکل کر آئی ہے یہ نیچے سے یہ اور یہ اور اس نے اس کو ٹچ کر دیا ہے نا اور یہ آگے جا کر یہ بن گئی ہے یہ ہی انڈیکیشن کر رہی ہے اس کے سسرال والوں ہی ایفرٹس لیں گے یہ دیکھو یہ لائن یہ ایفرٹس لیں گے یہ ہے یہ کیسے عام آدمی بتا سکتا ہے ایسے کام عام پام ریڈر بتا سکتا ہے مجھے نہیں پتا میں کیسے کیسے سمجھ لیتا ہوں ہر چیز کو یہ فارمیشنس کو سمجھ لیتا ہوں سورپروت کو سمجھ لیتا ہوں آپ کو سمجھاؤں گا شاید نہیں سمجھ آئے گی لیکن یہ فارمیشن اگر کوئی ریخہ اس پر ٹچ کر رہی ہے یہ بھی اس پر ٹچ کر رہی ہے کوئی ریخہ یہ ان ریکھاؤں پر ٹچ کر رہی ہے تو سوچ لو اور وہ آگے جا رہی ہے اور نیچے سے فورمیشن ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساری کے ساری تو یہ کہتی ہے کہ اس کا گجارہ چل رہا ہے وہ کمپرومائس کرے گی وہ تب بھی کمپرومائس کرنے کے لیے تیار ہے ایسی پرستطی میں بھی کہ اس کا پتی کہیں رہے وہ یہاں آئے کچھ سمیں کے لیے آ جائے تو تو بچہ پیدا کروالو کرلو تب بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ساس سسور جب تک ہے تب تک ہی ہے یہ والا رشتہ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے تو یا تو دو ہزار پچیس چھبیس تک قیدوں کی طلاق لے لے ٹھیک ہے بیٹے سے بولو یا تو جو ہے ایک دو مہینے اس کی ساس جو ہے اپنے ان کے ہزمن کے گھر پہ رہے دوسرے والے گھر پر دیکھیں مجھے ہنڈرڈ پرسنڈ امید ہے کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ شادی ہو چکی ہے یا وہ رہ رہا ہے اس فارمیشن کو دیکھ کر اور اس کی ساس سسور کو بھی یہ وری انڈیکیشن ہے اتنا بڑا جو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ فارمیشن آگے جا کر انڈیکیٹ کر رہی ہے سور پروت کو کہ یہ رشتہ آگے ختم ہو جائے گا طلاق نہیں ہے ختم ہو جائے گا یہ فارمیشن سی ہیں ٹھیک ہے باقی کب بیماری ہے یہ جب نیچے سے آئے گی ریخہ بیماری ہے اس ریخہ نے ایسے کرا یہ پروپٹی کا ہے ابھی ایک پروپٹی جو لے کر دوسری بیچ کر دوسری اس جگہ پر بڑی پروپٹی ہاتھ میں آئے گی چاہے کچھا لالچ کہلو گھر والوں کا کہلو چاہے جیسے مرجی کرلو بچہ اگر ماں باپ کے نام پر گھر کر رہا ہے وہ آپ نے بہو کو دینا ہے تاکہ اس کے چھت ہو بس یہی اس کی لائف ہے اور کچھ نہیں ایسے ہاتھ بھی آتے ہیں دیکھو تیرہ سال پر کوئی جگہ چین پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ میٹر جرور چلا ہوگا یہاں لڑائی جھگڑے بیماری بیماری یہ انہیں کچھ یاد نہیں ہے نہ انہیں کچھ اور یاد تھا یہاں رشتہ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے یہی چیز رشتے آتے رہتے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو چھبیس یہ رشتے سے ریلیٹڈ ہے دیکھو یہ دیکھو اوپر دیکھو پچیس چھبیس یہاں بھی رشتہ آیا تھا اور یہیں شادی ہوئی ہے ستائیس سے یہ کا ہے بنا کر رکھنا یہ آگے چلا گیا ہے نا اس کے بیچ میں ایک ریکہ ایسے منی شادی یہیں ختم تھی ایکچور میں یہی ختم ہے ان کے مائنڈ میں پورا ہے کہ یہ شادی نہیں چلنے والی پتی نے گھانس بھی نہیں ڈالی ایک ورڈ بولتے ہیں لیمن بھاشا میں لیکن پھر بھی یہ رشتے چل رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہے ساتھ سسر کا یہ اور یہ جو دو ریکھا ہے یہ جو دو ہزار تیس دو ہزار تیس دیفنیٹلی ختم ہے یہ رشتہ لیکن پھر بھی یہ ریکھا آگے چلی ہے بنا کر یہ ہے سسرال پکش یہاں پر دو ہزار یہ ہے 32 سال تو یہ دو ہزار پچیس چھبیس کا سمیں ہے ان سمیں تک یا تو لڑکا کہے گا کہ میرا کہیں ہے میرا وہاں پہ بچہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی تو یہ ریکھا چل رہی ہے تو یہاں تک یا تو طلاق کروالو ٹھیک ہے وہ طلاق بھی نہیں لے گا میں سو پٹسنٹ ہوں وہ طلاق بھی نہیں دے گا کیونکہ اس کی بی بی کو دوسری بی بی کو پتہ لگ جائے گا اس کی شادیوں رکھیے تو یہ ہے کہ یہاں یہ ساساسور سب کچھ کرتے کرتے چاہے کچھ نہیں ہوتا چاہے جی وہ پیسے دے رہا ہے ہمیں گھر دے دیا اس نے چاہے اور وہ نہیں آتا چاہے وہ ایک الگ میٹر ہے چاہے جیسا مرجی ہو یہ بنا کر رکھیں گے اور یہی کارن ہے کہ ان سمیت کے بعد یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے وہ آئے گا بھی نہیں تو یہاں پر اس کا گھر اپنے نام پر ہونا چاہیے جیسے ہی کچھ ہوتا ہے ساساسور کو تو یہ نام پر آنا تو یہ آٹوماتکلی بہو کے نام پر آ جائے گا یہ ویل لکھنی پڑے گی یہ یہ دیکھو یہ مکان ابھی بکنا ہے بڑا مکان لینا یا بہو کو وہاں بھیجنا مت بھیجئے گا پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے اس نے کرائے کے مکان چینج کیے یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی یہاں بیچنے کی بات چلے گی یہاں کوئی بیمار بھی پڑے گا اس لیے یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی یہ ویلی فیمیل فیمیل آپ کے ساتھ یہ دیکھو 39 30 یہ سہی یہ صحیح سمیہ یہ یہ کوئی پیسہ جو ہے مکان کے لیے بات ہوئی ہوگی یہ سمتھنگ لیا ہوگا آپ کے نام پر آیا ہوگا کسی کے نام پر آیا ہوگا یہ 39 کا سمیہ ہے اب یہ اور کہے گا وہ مجھے پرپٹی سر ریلیٹڈ کچھ لینا ہے بڑا لے لیتے ہیں تو یہ بیش دیتے ہیں پرانا اس میں میں لون لے لیتا ہوں اپنے نام پر آ جائے گا اس کے بیٹر ہے کہ مت کرنا اپنے نام سے بہو کے نام پر کرنا اگر ساری گلتی ساس سر کی ہے صحیح decision نہیں لے پارے بچے کا favor لے کر بہو کی جندگی خراب ہو رہی ہے اب سماج کے ڈر سے یہ اکیلے بہو ان کے پاس رہ رہی ہے تو دبتا ہی ہے میں تو اتنا ہی کہوں گا دبے گا یہ پورا ہاتھ ایسا ہے کہ لڑکی یہ لڑکی دبتی رہے گی لیکن یہ رہے گی اپنے سسرال کے پر یہ ہاتھ یہ کہتا ہے سورہ گرو شکر یہ خراب ہیں یہ اپائی لے لیجیے گا بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماں باپ decision نہیں ہی لے پا رہے ہیں اور بہو کی زندگی خراب ہو رہے ہیں ساف کو طلاق لینا ہے بیٹا طلاق لینا ہے ہم ایسے زندگی ہم نے تو ویسے بھی زیادہ سمیں ہے ہی نہیں ہمارے پاس تب بھی تُو نے اس کا کچھ نہیں کرنا بچہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے تُو اس کا بھی نہیں کچھ کرے گا بیٹے رہے چھوڑ دے نا پھر ہمارے پلے کیوں ڈال دیا یہ کہیں یہ بھی نہیں کہیں دیکھ لو یہ ریکھا آگے جا رہی ہے جیسا کچھ نہیں ہوتا ہو اس کے سامنے پوری بات رکھ ہی نہیں پائیں گے رکھیں گے تو وہ آگے جواب ہی نہیں دے پائے گا ایسی پرستتیوں میں بھی زندگی جی جاتی بہت شرمندگی ہے کی ماں باپ ہو کر بھی ڈیسیزن نہیں لے پا رہے یہ اپائے کرتی رہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ریالی میں یہ والا ہاتھ جیسی پڑا تھا تو میں نے جو سٹوری یہاں پر اس ہاتھ میں دیکھی میں نے وہاں پر کہ یہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے میں نے کہا آپ کو ہی آگے ہونا ہے تب ہی بچہ ہو ورنہ بچے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نہیں آتا تو اسے بچے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پہ اس کا گھر کہاں ہے کیا ہے کچھ پتا تو ہونا چاہیے اگر ویڈیو اچھا لگے پلیز لائک کیجئے کمورٹ شکریہ دھنوال